جی اس وقت ہم موجود ہیں الہمراہ میں جہاں پر فیض انٹرنیشنل میلے کا انعقاد کیا جا چکا ہے آج پہلا روز ہے اور اس کے یہ تین روز یہ فیض فیسٹیول چلے گا اور اس سلسلے میں ان تینوں روز جو ہے مختلف جو ہے فنکشنز ہوں گے سٹیج تھیٹرز بھی ہوں گے مشاعرے بھی ہوں گے اور عدبی نشستے بھی ہوں گی اور ساتھ ساتھی ایکزیبیشنز بھی یہاں پر لگائی جائیں گی یہاں پر بہت زیادہ رش آج بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ آج پہلا روز اور پہلے ہی روز کسیر تعداد میں لوگوں کی یہاں پر شرکت نظر آتی ہے جبکہ نامور فنکار اور عدکار ہیں جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی اس فیسٹیول میں موجود ہیں تو اس وقت سٹیج تھیٹر ایک دیکھنے کے لیے یہاں پر رش نظر آ رہا ہے ہمیں الہمراہ سیٹر میں اور یہاں پر کلمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں سٹیج تھیٹر دیکھنے کے لیے بھی تو کسیر تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے سوڑی سی گفتگو بھی کرتے ہیں کیسا لگ رہا ہے ان کو یہاں پر فیسٹیول میں آنے کا مہم آپ بتائیں گے کیسا فیسٹیول آپ نے پایا جہاں پر آپ نے شرکت بھی کیا ابھی تو سٹارٹ کیا ہم لوگ ہیں ابھی تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو کوئی ایکسائیٹمنٹ کیا کشیشہ جو لے کر آئی ہے میں لاسٹوئیئر سے اس کو ٹین کر رہی ہوں یہاں پر ادبی اور علمی حلقوں کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کا موقع مل سکتا ہے اور ایسے فیسٹیول کو جاری رکھنا چاہیے علمی اور عدبی حوالے سے لوگ یہاں پر موجود ہیں عدب سے تعلق رکھنے والے اور عدب جن کو کھینچ لاتا ہے یہاں پر اس طرح کے فیسٹیول میں اور اس حوالے سے ہی یہ فیسٹیول کا انقاط کیا گیا ہے عدبی نشستے بھی ہوتی ہیں گفتگو کرتے ہیں یہاں پر مزید کچھ لوگوں سے سر آپ فیض انٹرنیشنل میلے میں شریک ہیں اس وقت کیا چیزیں ہیں جو یہاں پر آپ کو لے کر آئی ہیں اور فیض سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں کئی سال سے میں آ رہا ہوں یہاں پر فیض صاحب سے ایک عقیدت اس کے علاوہ یہ کہ جو ایک علمی اور انٹرلیکچول قسم کی ساری ڈیبیٹس ہوتی ہیں ان میں کافی کچھ انفرمیشن ملتی ہے بہت سارے سیلیبریٹیز کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک امن امن کی بات ہے فیض صاحب کی اور وہ ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں تو ان سے متعلق جو بھی کچھ یہاں پر ملتا ہے وہ دیکھنے آتے ہیں یہ آپ نے گفتگو سنی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جی فیض احمد فیض سے متعلق جاننے کا موقع ملتا ہے اور عدب سے متعلق اور عدبی لٹریچر جو اردو لٹریچر سے متعلق ان کی جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے جاننے کا بھی موقع ملتا ہے تو یہاں پر کسی اتعداد میں لوگ اس فیسٹیول میں شریک ہیں مختلف یہاں پر جو فنکشنز ہو رہے ہیں میوزیکل نائٹس بھی ہیں اور ساتھ ساتھی یہاں پر میوزیکل فنکشن کے ساتھ سٹیج تھیٹرز بھی ہیں عدبی نشستے بھی ہیں اور ایکزیبیشنز بھی لگائی گئی ہیں ان سبی چیزوں سے محضوظ ہونے کے لیے یہاں پر آج فیسٹیول کے پہلے روز یہاں پر لوگ شریک ہیں